نمشکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا یوٹیوب چینل اسکلی پیس آر ویدہ میں دوستو آج کی سیسن میں ہم چھوٹی سی ایک جنکاری دینے والے ہیں ایو پیل کے ایک پروڈکٹ لیبو ڈاک جی ہاں دوستو لیبو ڈاک رس کے بارے میں ہم جنکاری دینے والے ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہو اور جنکاری دینے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ لیبو ڈاک جو رس ہے یہ بہت سارے انگریڈنٹ سے ملا کر بنایا گیا ہے جیسے اس میں خاص انگریڈنٹ سے چرہتا ہے کٹکی ہے بھرنگراج ہے بھون عاملہ ہے کیسنی ایکشٹریکٹ ہے عمل تاس کا ایکشٹریکٹ ہے پرنانوہ ہے سونف ہے گلوئے ہے مکوئے ہے تریفلا ہے ایلو بیرا رس ہے ناغر موتھا ایکشٹریکٹ ہے اور سرپنکھا ایکشٹریکٹ ہے تیادی ان سارے انگریڈنٹ سے ملا کر یہ لیبو ڈاک رس بنایا گیا ہے جو کی ہمارے لیبر کی کارے پرنالی کو چوز درست رکھنے کے لئے پروڈکٹ ہے یہاں پہ ہم کچھ جو انگریڈنٹ ہے ان کا ورنان بھی کریں گے جیسے چیرائٹا کے بارے میں ہم بات کریں تو دوستو آئیرو بید میں چیرائٹا جو ہے ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کا استعمال سردی جکھام سے لے کر کئی کمبھیر علاج بیماریوں میں ہوتا ہے جدی ہم لیبر سے ریلیٹڈ بات کریں تو چیرائٹا لیبر کی کئی طرح کی سمشیوں میں کارگر ہے جیسے فیٹی لیبر سیروسیس اتیادی چیرائٹا ایک بہت ہی جبردست ڈی ٹاکسی فائر ہے یہ لیبر کی کارے پرنالی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ انٹی وائرل انٹی ویکٹریل انٹی فنگل ہوتا ہے جو کی ہمارے یومنیٹی کو کافی سٹرونگ بناتا ہے اور یہ توجہ سمندی سمشیوں میں بھی کافی اپیوگی اوشدی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کھٹکی کا کھٹکی ایکشٹیکٹ جو ہے یہ ایکچولی بخار کے لیے ایک نیچرل دوا ہے اور یہ بخار کو صحیح کرنے کے علاوہ ہمارے لیبر کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے تتہا ہمارے شریر کے ویٹ کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے نیکسٹ ہے بھرنگ راج بھرنگ راج دوستوں بالوں کے لیے مائکروبیل گونگ اس میں پا جاتے ہیں جو کی لیبر کو ہیپٹیٹس سی کی سمشیہ سے بچاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے بڑھتے عمر کے اثر کو بھی کم کرتا ہے نیکسٹ جو انگریگنٹ ہے وہ ہے بھون عملہ اور بھون عملہ دوستو ایک طرح کا رکت شدھی کرن اس کو بولا جاتا ہے اوشدی اس کے علاوہ یہ ہمارے لیبر میں ہونے والے سوجن پیلیا اور لیبر کے انہیں سمشیہوں میں کافی کرگر ہے اس کے علاوہ یہ لیبر سے بشاکت پدارتوں کوئی باہر نکالنے میں کافی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کسنی ہے ملتاش ہے پنرنوا ہے سونف ہے گیلوئے ہے مکوئے ہے تریفلا ہے کافی جبردست اوشدی ہے یہ ایلوویرہ ہے ناغرموتہ ہے سرپنکھا یہ ساری جو اوشدیاں ہیں ہمارے لیبر کے لیے کافی جبردست ہیں اب یدی ہم اس کے پریوگ کی بیدھی کے بات کریں تو آپ دیکھ رہے ہو اسکین پر کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ بوتل کو کھولنے کے بعد ایک مہینے کے اندر اسے پریوگ میں لے لینا ہے اور پینے سے پہلے بوتل کو اچھی طرح سے شیک کرنا ہے نیکسٹ ہے مہینے کے پہلے پندرہ دن یا دھیان دینے کی بات ہے پہلے پندرہ دن دن میں تین بار لینا ہے یہ استعمال کا طریقہ ہے اور اس کے بعد دن میں کیول دو بار ہی لینا ہے صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے مہترہ کیا ہے تو پچیس سے تیسے مل دوستہ یہاں ایک چیز اور بتائی گئی ہے چکتسک کے پرامرش کے انصار لگاتار تین مہینے تک شیون کیجئے اس کے بعد پرہیج کے بارے میں بولا گیا ہے تو پرہیج میں بتایا گیا ہے کہ زیادہ تیکھے پدارتوں کا پریوگ نہیں کرنا ہے تھلے بونے جو بھی پدارت ہیں ان کا شیون ادھک نہیں کرنا ہے ادھک بھوجن نہیں لینا ہے اور پرتی دن چیار سے چھے لیٹر پانی کا شیون جرور کریں فال اور سلاد لیں جیڑا کھٹے پدار جیسے اچار ہوا ایملی ہوا نیمبو ہوا چٹنی ہوا اتیادی کا شیون نہ کریں تو دوستو یہ تو تھا لیو ڈاک سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹی سی جنکاری اس کے علاوہ بھی بہت سارے انگریڈنٹس ہیں جن کی جنکاری اس ویڈیو میں نہیں دیا ہوں یدی آپ ہر ایک انگریڈنٹس کا ایک سیپریٹ جنکاری چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کے ایک نیا پلیلیسٹ ابھی حالی میں لانچ ہوا ہے آئیرویدی گیان اس میں جا کر آپ ہر ایک انگریڈنٹس کا ایک سیپریٹ روپ سے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے چیرائٹا کا کیا بینیفیٹ ہے ہمارے لیے کٹکی کا کیا بینیفیٹ ہے بھرنگ راج کا کیا بینیفیٹ ہے بھو املا کا کیا بینیفیٹ ہے کسنی کا کیا بینیفیٹ ہے عمل تاس کی شکم میں آتا ہے پرنانوہ کا کیا بینیفیٹ ہے سوپ کا گلوئے کا مکوئے کا ہیلتھ بینیفیٹس کیا ہے تریفلا کا بینیفیٹس کیا ہے الویرہ رس کا بینیفیٹس کیا ہے ناغرموتھا سرپنکھا کا بینیفیٹس کیا ہے سب کا سیپریٹ ویڈیو بنا کر اس میں ڈالا گیا ہے یادی آپ انٹریسٹڈ ہیں تو اس پلیلیسٹ میں جا کے آپ ان ساری جنکاریوں کو لے سکتے ہیں فلحال میں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی بار نئی ویڈیو میں نئی جنکاری کے ساتھ دھنیوائد